بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پاکلا میں قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے بڑا خزانہ ہے اور ٹھیک ہے اللہ کی آیات سے علاج ہوتا ہے کرنا بھی چاہیے لیکن ان کو گھروں میں نہیں لگانا چاہیے یہ مقصر لوگ اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں آیات کو قرآن پاک کی چاروکل کو سوی یاسین کو ایتل کرسی کو ہم لگاتے ہیں گھروں میں برکت کے لیے اور ڈیکوریشن کے لیے بھی یہ بھی پندہ بیس سال ہوئے ہیں جب سے یہ ڈیکوریشن کا سسٹم چلا ہے اور یہ چیزیں کلین کی اوپر لکھ کے لگا دیا ویسے لگا دیا ہم نے گھروں میں خانہ کعبہ لگے ہوئے ہیں نبی پاک روزہ مبارک لگا ہوا ہے اور خاص طور پر جو آیات لگتی ہیں قرآن پاک کی جو آیات لگتی ہیں یہ کوئی بہتر نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بچ میں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک کو پڑھ کے نہ بند کر دیں ہم کھلا نہیں چھوڑتے قرآن پاک کو گھر کے اندر اب ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے قرآن پاک کا صفحہ پھارا ہم نے ایتل کرسی کو چاروں کل کو سوی یاسین کو پھار کے خوبصورت کر کے ہم نے دیوار پہ لگا دیا اب قرآن پاک کھل گیا ہمارے گھر کے اندر ہم نے کیوں کیا کہ برکت آئے اسے قرآن پاک کی اور ڈیکوریشن بھی آئے اب برکت بی بی کا پتہ نہیں وہ آتی کی نہیں آتی ڈیکوریشن آ جاتی ہے برکت اس لئے نہیں آتی کہ وہاں پہ ہم نے قرآن پاک احترام نہیں کیا وہیں ٹی وی لگا ہوا ہے ڈرینگلو میں لگا ہوا ہے آیت لگی ہوئی ہماری چاروں کل لگے ہوئے ہیں قرآن پاک یہ آیات کھل گی گھر میں گھر ہے میاں بی بی کا کمرہ ہے اور ٹیل فون پہ ہم نے جو موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں نیٹ کھلا ہوا ہے ہر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر بندہ دیکھ رہا ہے کیا احترام ہو رہا ہے قرآن پاک کا ان آیات کا کیا احترام ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں بجائے برکت کے اور مسائل آ رہے ہیں جن گھروں میں بھی لگی ہوئی ہیں جو میری بات سمجھ رہے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ بڑا غلط ہو رہا ہے ہمارے کہاں اسلام میں یہ جائز ہے یا ہمارے دین کے اندر یا کن صحابہ نے اپنے گھروں میں آیات کو لگایا ہے قرآن پاک کو لگایا ہے یہ پڑھنے کے لیے ہے سمجھنے کے لیے ہے قرآن پاک کا حق ہے اور کہ اس کو سال میں دو دفعہ ختم کیا جائے اور ہم بس گھروں میں کے اندر ہماری مائیں بہنیں پن صورتیں ہیں وہی پڑھتے رہتی ہیں ایک ہی صورت کو ایک ہی چیز کو یا صورت ملک کو یا چند صورتیں وہ چیزیں وظیفہ بن جاتی ہیں وہ چیزیں چلہ بن جاتی ہیں وظیفوں کے بھی فائدے ہیں چلوں کے بھی فائدے ہیں اور چلوں کے نقصان ہیں بہرحل ہم نے اس پر بڑی محنت کی ہے میں خود روحانیت کی فیلڈ میں رہا ہوں کافی عرصہ بڑا کچھ سیکھا میں نے اور سمجھ لگی کہ نہیں یار یہ جو چیزیں غلط ہیں وہ نہیں ٹھیک اور یہ ہمیں علماء کرام کا کام ہے بتانا سب چیزیں بہرحل اسی طرح ہم روحانیت سے علاج کر رہے ہیں تو کچھ چیز کسے نے بتا دی ٹی وی پہ بتا دی کسے نے بتا دی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی غلط ہیں کسی عالم دین سے پوچھ کے جو بھی اپنے عمل کرنا ہے کچھ بھی پڑھائی کرنی ہے تو یہ پڑھائیاں بھی بہت بہتر نہیں یاد رکھیے اس کے بھی فائدے ہیں نقصان جیسے بتا ہے خود ہی کوئی عمل کرنا شروع کر دیا وہ بھی غلط ہے جیسے ہم قرآن پاک کو گھر میں لگاتے ہیں تو مسائل کیا وجہ بنتے ہیں کہ قرآن پاک کھل جاتا ہے قرآن پاک کے ہر لفظ کے موکل ہیں سبحان اللہ کا اپنا موکل ہے الحمدللہ کا اپنا موکل ہے قلو اللہ کا اپنا موکل ہے اللہ علیہ کا اپنا یاسین کا اپنا تو یہ موکلات کھل جاتے ہیں خون میں تیزی آ جاتی ہے گھروں میں دیکھیں آپ باہر اچھے والے ہوتے ہیں لوگ اور گھر میں آ کر ٹینشن ڈپریشن 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 غصہ گھر میں لڑائی جگہ ہے ہم نے آیاد لگائی ہوئی میں کام کیا ہے بس مختصر یہ ہے کہ جو بھی اس فیلڈ کے لوگ ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے نائنٹی پرسن لوگ فسے ہوتے ہیں بچارے پرشانی میں ہوتے ہیں دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں دیندہ لوگ نمازی لوگوں کو بتانے والے تویز دھاگہ دینے والے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے خود بچارے وہ پرشانی میں ہوتے ہیں شیطانی کفتے ہیں اتنی زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کو یہ پچانوے پرسنل لوگ میں نے دیکھے ہیں چند ایک لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی وجہ ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا کہ کیسے بچے ہیں میں جب اس فیلڈ میں تھا میں نہیں بچ پایا میں کوئی دیر دو سال رہا ہوں اس فیلڈ میں مجھے واپس آنا پڑا یہ پٹری بڑی سخت ہے ان کے اوپر اثرات آ رہے ہوتے ہیں یہ شیطانی کفتے تنگ کر رہی ہوتی ہیں کہ تُو ماما لگنا سب تھا تم سب کا ٹھیکہ لیا ہوئے سب نے سب کا لوگوں کا تو بارل یہ فیلڈ بڑی ایک علیہ دا فیلڈ ہے پٹری علیہ دا ہے بارل اس پہ ہم ایک پرغام دوبارہ کریں گے اور معلومات کے ساتھ کے ناظرین ہمیں کیسے علاج کرنا ہے ٹھیک روحانیہ سے کریں لیکن اس کے لیے کوئی بہت عالم دین ہو اس کے پیچھے بیک ہو جو آپ کا خیال کر سکے لیکن نمازیں اپنی جگہ پہ ہیں جو ہمارے جو مین چیزیں ہیں جو فرائز اپنی جگہ پہ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ ہم ماد کھا جاتے ہیں ہم نفلی عبادت پہ لگے ہوتے ہیں ہم تصویروں پہ لگے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے فرائز ہیں پہلے فرض ہے پھر سنتے ہیں پھر واجب ہیں پھر نفل ہیں نفل کی پوچھ نہیں ہونی فرضوں کی پوچھ ہونی ہے ناظرین انشاءاللہ گلے پروگرام کہنے ہیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مفید معلومات کے ساتھ مفید مشوروں کے ساتھ دبطہ کے لئے ڈاکٹر وکارمن نیاز آپ سے اجازہ آئیں گے اللہ حافظ